اسلام علیکم شیئی سہراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے زہیر منیر بنام ریاست پاکستان کے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے لیکن گزشتہ رات شاید سکلائن صاحب نے اسی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے یعنی ریاست پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک خبر بریک کی زہیر منیر کے اس میں اور وہ خبر ایسی تھی کہ جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا کم از کم کئی لوگوں کو گھنٹے لگے اس چیز کو حضم کرنے میں یعنی زہیر منیر جس کی والدہ اس کی سب سے بڑی سپورٹر تھی اس کی سگی ماں تھی اسے چھوڑنے کا یا اسے بیک آؤٹ کرنے کا لا تعلقی کا واضح طور پر اظہار کر دیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میری مجھے ماف کیا جائے مجھے میری ماں سے جان چھوڑوائی جائے یہ شاید سکلائن صاحب نے ریپورٹ کیا ہے وان اف دا موسٹ آثنٹک انویسٹگیٹیو جنرلسٹ ہیں اور بڑے ایک کچھ ایک پروف کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے بنیانی طور پر یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ وہی زہیر ہے جسے ماں نے ٹرین کیا دنیا بھر کی دو نمری سکھائی اسے ڈاکو اغواکار بنایا اغواکاری کے تمام پٹی اسے پڑھائی اے ٹو زیڈ اسے پڑھایا اس کے بعد کئی اغواکاریوں میں شامل کروایا اور فائنلی جب پہلی دفعہ یہ سارا قبر پھڑا گیا ان کے آگے پیچھے سے انہیں کیرہ ڈالا گیا انہیں کرکی لگائی گئی اور جب پہلی دفعہ میدی علی قازمی ان کے سر چڑ گیا تو ان کی چیخیں نکل آئی ہیں اور زہیر منیر نے اپنی ماں سے راستے علا کر دیئے ہیں اس نے ظاہرہاں اسے شبہ ہوا ہوا گا کہ جب ماں پکڑی جائے گی اور تحقیقات ہوں گی اور جب وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے جس طرح ان کی ماں کہتی تھی ماریاں ماریاں ناس جاندی ہیں پتہ نہیں کتنی ماریاں ماریاں کو انہوں نے پھکی دی تھی اور وہ پیسے شیزے بھٹو رہے تھے اس نے کہا جب یہ ساری تحقیقات ہوں گی تو ابھی تو میں نے دس سال کے لیے اندر جانا ہے تو اس کے بعد تو یہ ایسی نوے سال ہماری نسلیں آٹھ دس نہیں نکل سکیں گی باہر میں لہذا لا تعلقی کر دیتا ہوں اب سعید رند جانے میری ماں جانے اور شبیرے کی مسکرات جانے ان کے ساتھ جو مرضی کرنا ہے کریں میں ان کا کسی بھی طور پر حامی نہیں ہوں شاید سکلین صاحب کی مطابق بارہ تاریخ کو بارہ نومبر کو ایک درخواست کوٹ میں دی گئی ہے اور اس درخواست کے اندر زہیر منیر کا مطن یہ ہے کانٹیکسٹ یہ ہے یا پورا جو ایمفیسز وہ یہ ہے کہ میری ماں سے میرے کیس کو الگ کیا جائے یعنی یہ جو ماں ہیں اس کی نور بی بی یہ پروکلائم ڈوفینڈر ہے ابسکونڈر ہے بگوڑی اور اس کے بعد ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں اشتہاری ڈکلیئر کر دی گئی ہے یہ کوٹ کی جانب سے بارن ایٹ گرفتاری اس کے جاری ہو چکے ہیں کہ اسے پکڑ کر لائیں ہم اس کی انویسٹیگیٹ کریں پکڑ کر لائیں ہم اس کی تفتیش کریں اس کے بارے میں زہیر منیر کہہ رہا ہے کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے میرے کیس کو الگ کیا جائے میرے کیس کو اور اس کیس کو ایک ساتھ نہ دیکھا جائے اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرا کیس اور اس کا کیس کون سا تھا یہ وہی مہدی کازمی کی بیٹی تھی جب ان کی سی ڈی آر نکلی تھی اور یہ ماں وہاں پر راکی راکی کرتے ہوئے پکڑے گئی تھی زہیر منیر اور شبیرے دونوں وہ کبھی تندور کے اس طرف تو کبھی اس طرف پکڑے گئے تھے ان کی لوکیشنز نکل آئی تھی یہ وہی ماں تھی جو اس کے بعد خبر پختونخواہ اور پورے پاکستان میں اسے گھوماتی رہی ہیں تو کیس الگ الگ کیسے سنے جائیں گے بالحال زہیر منیر نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں کہ میری جو ماں ہیں وہ ریلائے کر رہی ہے ایک سوشل میڈیا سٹریٹیجک میڈیا سل کی اوپر اور اس سٹریٹیجک میڈیا سل نے میرا پتھا گول کروا دیا میں کب تک آپی آپی کروں گا آپی بیٹھی ہوئے لاور میں انجوائے کر رہی ہیں میں یہاں پر کوٹ کے جائرے دھتکار رہے ہیں لوگ میرے موں نہیں لگ رہے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے میرے موں کے اندر الفی ڈالی گئی ہے مجھے بولنے کی یعنی میں بول نہیں سکتا تو کیا فائدہ اس چیز کو لہذا اس نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے ماری اہلی ویڈیو منظریں ہم پر لائیے ہیں اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سارے جو بگوڑے ہیں پروکرامڈ افنڈرز ویرہ اسٹیبلیش ہوئی ہے that also clearly shows کہ زہیر منیر کو جو پولیس منیج کر کے دے رہی تھی نور بی بی اپنے سورسز سے جو پولیس کو اس نے اپنی مٹھے میں رکھا ہوا تھا وہ پولیس بنیادی طور پر جو انہیں پکڑنا ہی نہیں جا رہی تھی اب وہ پولیس دیکھیں گے کہ نور بی بی سے لا تعلقی کے بعد اسے پروٹوکول دے گی یا نہیں دے گی but that also ایک question جس نے raise کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ موجود ہیں ان کی جو location ہے وہ trace ہو رہی ہے ان کی existence اگر proof ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی پولیسینے چاہ کر پکڑ نہیں رہی تو پھر اس کے پیچھے جن سیاسی شخصیات کے باتچیت کی جا رہی ہے یا کچھ پنجاب کے بڑے ناموں بڑے بڑے politicians کے نام لیے جا رہے ہیں یا پھر کچھ بڑے لوگوں کے تو پھر یقینی طور پر وہ لوگ آج بھی ان کے سالتکار ہیں تیسری عام چیز یہ بھی ہے کہ اگر یہ کسی بڑیرہ کا کیس ہوتا جانے کی منپلیٹ کرنے کی کوشش تو کی گئی لیکن آپ لوگوں نے کردار ادا کیا اور اپنی خیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج انہیں یہاں تک لے کر آئیں کہ بیٹا ماں سے لا تعلقی کر کے ایک سبق اس معاشرے کو دے رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو دو نمبریں اور جال سازیں سکھائیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو بھی چھوڑ دے گا خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ